کشمیر میں جنگ چل رہی ہے پاک فوج اور کشمیری نوجوان آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں مدیر اعظم ازاد کشمیر ہیں ابھی تک تو آئیں راجہ فاروق حیدر صاحب انہوں نے فرمایا کہ وہ بیرون ملک بھی تحریک چلائیں گے انہوں نے کہا کشمیر پہ ڈاکا بیانیاں اس وقت ہمارے ظاہر ہے ان لوگوں کا ہے جو ہمارے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ انڈیا کا یہی بیانیاں ہے پہلی بار ازاد کشمیر میں بھی خود مختار کشمیر کا نعرہ لگ گیا کوحالہ سے پاک پتن تک پاکستان آنے والے تمام رستے بند کر دیے جائیں گے لائن آف کنٹرول کے قریب حساس علاقے میں فوج اور سیویلینز میں جھڑپیں جاری پھر شام کو ہم پر ایک بم گرا دیا گیا کہ جناب جی ایس پی پلس ہمارا ختم کر رہا ہے یورپین یونین والے یا شیخ ادھر تو دیکھ جارہ نو ٹو فیک جائیں دوستو ای واری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل آزادی آزادی ہمیں چاہیے پاکستان سے آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا یہ نارے پاکستان ادھکریت کشمیر میں پاکستانی فوج کے خلاف لگ رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق کئی جگہ پاکستانی آرمی نے پی اوکے کے لوگوں پر لاتھیاں برسائیں جس وجہ سے پی اوکے میں ایک ودرو پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اب اس اندولن کو دبا پانا پاکستان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے پاکستانی آرمی کا پی اوکے کے لوگوں پر ظلم جاری ہے اور کئی جگہ تو بھارت سے مدد کی گوہار لگائی جاری ہے پی اوکی کی لیڈرشپ تو کھل کے پوری طرح سے پاکستانی آرمی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور جنتا بھی سڑکوں پر ہے دوسری طرف پاکستان یورپین یونین میں جی ایس پی پلاس سٹیٹس کے کھونے کے ڈر سے سہما بیٹھا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو ایک بات اس کے اندر خطرناک تھی دیکھیں دھاندلی کے الزامات تو سارے لگاتے ہیں اور دھاندلی کے الزامات ماضی میں لگتے رہے ہیں اب بھی لگ رہے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن جو وزیر اعظم آزاد کشبیر ہیں ابھی تک تو ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب انہوں نے فرمایا کہ وہ بیرون ملک بھی تحریک چلائیں گے اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں یعنی جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ بیرون ملک موجود ہیں یا جو کشمیری یورپ میں امریکہ میں وہاں موجود رہتے ہیں مزشتہ دو دنوں سے ہم پی ایم ایلن کے سوشل میڈیا سیلز کے ذریعے سے اور وقتن فوقتن ان کے مو سے بھی ایسی باتیں سن رہے ہیں خاص طور پر مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کے اشارے دیئے ہیں اور انہوں نے ایسی ٹویٹس کو ری ٹویٹ بھی کیا جہاں پہ ریاستی جبر اور کشمیر کو جوڑ کے دکھایا گیا یعنی یہ کمپیریزن کیا گیا کہ بھارت جو کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی فوج وہ کر رہی ہے آزاد کشمیر میں کیا یہ نیریٹیو ہے جس کو باہر لے جائیں گے راجہ فاروق حیدر صاحب کیونکہ بیرون ملک جا کر آباد اٹھانے کا کیا ریزن ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر میں جنگ چل رہی ہے پاک فوج اور کشمیری نوجوان آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں جب آپ غلط کام کرتے ہیں آپ اس ملک کے لوگوں کو یہ رائٹ نہیں دیتے کہ وہ اپنے جو مرائیں ان کو الیکٹ کر سکیں تو پھر آگے سے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کے پر سیخ پا ہو جاتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ جو برائی کی جاڑ ہے آپ اس کو بگڑیں کس نے کہا تھا کہ جا کے اے جے کے کے الیکشن کے اندر دھاندلی کی جائے اس کے اندر انٹرفیرنس کی جائے تقریریں پریس کارفن سننا تھا شاہدہ کارنباسی اور محترم حسن اقوال صاحب کی انہوں نے کہا کشمیر پہ ڈاکا آپ کو ایک ٹویٹ سناتا ہوں مریم صاحب کا آپ سے سوال پھر آپ سے سوال آتا آج تحریک انصاف کی جالی فتح کے پہلے دن پہلی بار آزاد کشمیر آزاد کشمیر میں بھی خود مختار کشمیر کا نعرہ لگیا جب ان لوگوں کے ووڈ پر ڈاکا ڈالتے ہو ان پر ظلم کرتے ہو تو اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں حضور یہ تو اب یوں لگتا ہے کہ جو بیانیاں اس وقت ہمارے ظاہر ہیں ان لوگوں کا ہے جو ہمارے دشمن ہیں تو ان کے ساتھ انڈیا کا یہی بیانیاں ہے ان کے ایک کل ان کے امیدوار نے بھی یہی بات کی تو یہ اب لڑائی سیدھی سامنے ہوگی کیونکہ لوگوں کے ووٹ پر ڈاکا ڈالا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس لیے خود مختار کشمیر کا نعرہ لگ گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور یہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جتوایا گیا یہ اس لیے ہوا ہے کوحالہ سے پاک پتن تک پاکستان آنے والے تمام رستے بند کر دیے جائیں گے اہم ذرائع شاردہ وادی نیلم کا مشہور سیاتی مقام ہونے کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ہے وادی میں جو انٹرنیٹ چلتا ہے اس کا کنٹرول فوج کے پاس ہے جو کہ تاحال بند ہونے کی اطلاعات ہیں لائن آف کنٹرول کے قریب حساس علاقے میں فوج اور سیویلینز میں جھڑپیں جاری رہیں اب جب فوج نیٹ بحال کرے گی تب ہی کچھ پتا چلے گا ایک ٹویٹ ہے غیر ملکی فوجیوں چھوڑ دو کشمیر کو ریفرینڈم کا وقت ہوا چاہتا ہے یعنی اس قسم کی یہ چیزیں ٹویٹ کر رہے ہیں لیکن پھر شام کو ہم پر ایک بم گرا دیا گیا کہ جناب جی ایس پی پلس ہمارا ختم کر رہے ہیں یورپین یونین والے ابھی مصدقہ ہیں غیر مصدقہ ہیں اطلاعات تو اپنی جگہ ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے جی ایس پی پلس پاکستان سے چھن جائے گا تو یورپی آئی ممالک کے اندر جو ہمیں ترجیح بنیادوں کے اوپر مارکٹ ایکسس موجود ہے اور ہمیں کچھ اس میں مراد بھی حاصل ہیں وہ شاید اب نہ رہے ہیں دوسری طرف فی پیک کا ہم نے چرچہ تو بہت کیا تھا لیکن ظاہری بات ہے شیشہ ہو یا دل ہو آخر ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں دل ہمارا ٹوٹ گیا کہیں ہم نے دل ان کا توڑ دیا اب سعودی فورن منسٹر آر گئے ہیں ان کے ساتھ میں ڈسکشن کریں گے کچھ پاکستان کی سٹریٹیجک ری پوزیشننگ ہوگی یا شیخ ادھر تو دیکھ ذرا نو ٹو فیک نو ٹو فیک انہوں نے پھر ہمیں تھوڑے بہتے پیسے بھی دینے ہیں ہمارے آئیل کی جو پیمنٹ ہے وہی بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی بہت کمپلیسنٹ ہیں جیسے وہ لڑکی ہوتی ہے کبھی وہ پریشان ہوتی ہے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں مثال غلط دیتی سوڑی یہ واپس حضف کر دیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک جگہ اپنی فوکس رکھیں کبھی ہیاں کبھی ہماں کبھی ہماں کبھی ہیاں اس بارے میں ہم بالکل پاگل ہو گئے ہیں جب ہمارا موڈ ہوتا ہے ہم عرب ممالک کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں اور اب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ہم یوں ہیں ہم میر ہو ہیں ہم ڈسکو ڈانس کبھی ان کی گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں آہ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو بطی جل نہیں وہ دیکھو جہاز آ رہا ہے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں پھر ہم کنفیوزڈ ہیں وہ جو ایرانی جنرل تھا جو پاکستان میں بمباری کیا کرتا تھا کیا نام تھا اس کا کاسم سلمانی کلی کلی مہلے مہلے اس کی فوٹو لگا دیتے ہیں وہ بھائی پاکستان کو صحیح ٹھیک ٹھاک اس نے ٹھکائی کی بھی ہے پاکستان کی چین جو چین ہاں چونچاں پوپاں ٹوٹاں اسی چکر میں ہماری ساری ٹوٹاں ہو گئی دوسرے ممالک کے اندر اور سب سے ہماری بگڑ گئی چینہ سے ہماری بن گئی